مہران وزیر ضرورت ہوتی ہے جس طرح ایک عام سی بات ہے ہم تو ایک دو چیزیں سمجھتے ہیں نا کہ دفاعی بجٹ اور تعلیمی بجٹ اس میں پھر معازنہ کر کے بس بات ختم کر دیتے ہیں لیکن اس میں تو بہت بہت لمبا قصہ ہے بجٹ کا یعنی اگر دیکھے اس میں مختلف طبقات کے لیے کتنا گنجائش ہے اس میں مختلف علاقوں کے لیے کیا گنجائش ہے اس میں اداروں کے لیے کیا گنجائش ہے اس میں اگر میں خواتین کو سوشل کلاس نہیں سمجھتا لیکن کہنے کے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے لیے کیا گنجائش ہے پھر نوجوان نسل کے لیے کیا گنجائش ہے دیہاتوں کے لیے کیا اس میں تو بہت بہت بڑا بڑی کہانی ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا یہ بالکل ضروری بتا رہے ہیں اصل میں بجٹ کو اور ایکانومی کو ایسے ملکوں میں جہاں پہ ایک جہاں پہ اشرافیت ہوتی ہے الیٹزم ہوتی ہے جہاں پہ کچھ طبقے یا محکم یا ادارے بجٹ کا زیادہ حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں جہاں پہ عام لوگوں کے لیے کوئی ویل فیر یا فلا کا بندوبست نہیں ہوتا یا ان کی ان کا تصور نہیں ہوتا تو وہاں پہ بجٹ کو اور ایکانومی کو شماریات کا گورک دندہ بنایا دیا جاتا ہے جس طرح ہسٹری کو سمجھنے نہیں دیتے ہیں جس طرح ہسٹری کو سمجھنے نہیں دیتے ہیں اس طرح ایکانومی کو یعنی معیشت کو اور بجٹ کو بھی سمجھنے نہیں دیتے ہیں یہ ایک سمبل سی بات ہے ہم بجٹ کے بارے میں میرے خیال ہے کئی دھائیوں سے سنتے آ رہے ہیں ہر سال بجٹ ہوتا ہے یہ ہر ملک میں ہوتا ہے بجٹ ہر ملک میں ہوتا ہے اور یہ یہ ہے کہ کتنا آپ کما رہے ہیں اور کتنا آپ خرچ کر رہے ہیں اور کتنا آپ کمائیں گے آئندہ سال اور کتنا آپ خرچ کریں گے آئی اس کو ریاستی طور پر پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ منظوری دے کر آئی اس میں آئی ملکی ترقی کے لیے یا خوشحالی کے لیے کوئی اسباب پیدا کیا جا سکیں اور ظاہر ہے کہ آئی منظوری پارلیمنٹ اس لیے دیتی ہے کہ وہ آئی عوامی نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود عوام یہ دراصل منظوری دے دیتے ہیں اگر اس کو بلواسطہ طور پر اس طرح سمجھا جائے اب یہ ہے کہ یہ جو بجٹ جو ہم پاکستان میں دیکھتے آ رہے ہیں بہت ساری نظریں لوگوں کی نظریں اس کی طرف رہتی ہیں لیکن اس میں بہت دہائیوں سے کوئی فرق نہیں آیا مثلا آپ کی بجٹ کا زیادہ تر حصہ وہ کرزوں کو واپس کرنے میں چلا جاتا ہے اور یہ روٹین ہے کافی عرصے سے یہ ہر سال ہوتا ہے یہ ہر سال کے بجٹ میں ہوتا ہے اب بہت بڑا حصہ بڑا چھنک جو آپ کا بجٹ کا ہے انہیں آپ کے مدنی کا بہت بڑا حصہ جو خرچ ہوتا ہے وہ کرزوں کی ادائیگی میں خرچ ہوتا ہے پھر اس سے توڑا سا کم لیکن ایک اور بہت بڑا حصہ بجٹ کا وہ دفاعی اخراجات چوکیداری میں خرچ ہوتا ہے دفاعی اخراجات میں خرچ ہوتا ہے پھر اس کے بعد توڑا سا کم لیکن بہت بڑا حصہ وہ حکومت کے چلانے میں خرچ ہوتا ہے کہ حکومت کی جو مشینری ہے اس میں تیل ڈالنے کے لیے بھی آپ کو جس میں تنخائے بھی آتی ہے مراہ گاڑیاں دفتر کاغذ بجلی گیس وغیر یہ ساری چیزیں ہیں اس میں سے کتنا بچے گا جتنا وہ بچتا ہے وہ ترقیاتی بجٹ کہلاتا ہے وہ ایکچول لوگوں کے لیے ہوتا ہے ایکچولی جو لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو عوام کے لیے ہوتا ہے جو عام آدمی کے لیے ہوتا ہے وہ بچا کچا جو ترقیاتی بجٹ جس کو کہا جاتا ہے اب اس ترقیاتی بجٹ میں سڑکے بنانا بھی شامل ہیں سکول بنانا بھی شامل ہیں یونیورسٹیاں ہسپتال ملازمتوں کی کے لیے انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک سپورٹس کے لیے ایمپورٹس کے لیے یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ایک ملک میں ہوتی ہیں جتنی بھی چیزیں جتنا بھی کاروباری زندگی ملک میں ہوتا ہے اس کے لیے وہ بچا کچا حصہ رہ جاتا ہے اب یہ ہے لیکن ایک اور بات بہت ضروری ہے یہ تو ایک بات ہے کہ یہ جو بجٹ کی کہانی ہے اس بجٹ کی کہانی کے گورک دھندے میں عام آدمی نظر نہیں آتا ایک عرصہ ہوا جیسے ہم نے بتایا بچا کچا رہ جاتا ہے اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ جیسے ہم نے پہلے جو معیشت بھی بات کی تھی تو اس میں کہا تھا کہ فارن ریزروز کتنے رہ گئے ہیں پی جے میں پیسہ بہت کم رہ گیا ہے آپ کا جو خسارہ ہے تجارتی وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے درامدات و برامدات میں فاصلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس میں فرق بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں انسٹیبل ایکانومی غیر مستحقم معیشت اس غیر مستحقم معیشت کے ساتھ جڑا ہے آپ کا استحقام سیاسی استحقام تو معیشت غیر مستحقم ہوگی تو سیاسی استحقام نہیں آئے گا جب سیاسی استحقام نہیں آئے گا تو پھر معیشت غیر مستحقم ہوگی یہ ایک وشیس سرکل میں سفر کرتا ہے اب عام آدمی کے توقعات کیا ہیں اچھا عام آدمی کے توقعات تک جاتے ہیں لیکن سب سے اس سے پہلے جو بات ہے وہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ کرزوں کے واپس کرنے میں ادائیگی میں زیادہ حصہ خرچ ہو جاتا ہے پھر دفاعی بجٹ میں خرچ ہو جاتا ہے ان دونوں کاموں میں مطلب یہ کوئی ایسا نیچرل نہیں ہے یہ بھی ناہلی کے بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جو خسارہ ہے یا جو اس کا تکلیف ہے وہ عام لوگوں کو ملتا ہے اس میں عام لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے اگر اس اس کے ساتھ سے دیکھا جائے اور یہ ناہلی ہے مطلب ناہلی کسی حد تک ہے لیکن یہ ناہلی بھی نہیں ہے یہ بہت بڑا منظم شکل میں منظم شکل میں ترجیحات کو ایسے انداز میں رکھنا کہ کسی ایک ہی طبقے کو فائدہ پہنچے اور کسی ایک ادارے ہی کو فائدہ پہنچے اور کسی ایک قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچے یعنی طبقاتی فائدے کے لیے ادارتی فائدے کے لیے اور جن کے پاس پہلے سے بہت سارا وسائل موجود ہیں ان وسائل میں اضافے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور چونکہ ان وسائل کے ساتھ سیاسی قوت بھی جوڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ پاور بھی آتا ہے اس کے ساتھ پاور بھی آجاتا ہے تو یہ اپنا حکم اور اپنی خواہش کے مطابق اور اپنی فرونیت کو قائم رکھنے کے لیے یہ غلط ترجیحات نافذ کی گی مثلا جیسے نا نیشنل عوامی پارٹی کے لوگوں نے اس زمانے میں ان کی قیادت نے بچہ خان کی بات میں نے کی تھی انیس سو اٹھالیس میں کہ آپ خارجہ پالیسی کو غیر جانب دار رکھیں کوڑوار میں سر جنگ میں اور آپ پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات رکھیں ان دونوں پہ اگر عمل کیا جاتا تو انیس سو باہون میں جو پہلی قسط آئی تھی دفاعی کرزوں کی امریکہ سے اور ہم امریکہ کے اس میں کیمپ میں چلے گئے وہ نہ ہوتا وہ کرزیں بڑھتے گئے اور ایک تو دفاعی بجٹ ہے پھر یہ ہے کہ دفاعی ساز و سامان منگوالے کے لیے بھی ہمیں کرزہ لینا پڑتا تو اس بھی سود دینا پڑتا تھا اگر اس وقت کر لیتے تو ابھی تک تو ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا نہیں صرف یہ کہ پیٹرن سیٹ ہو جاتا بلکہ کئی بار جب نئی حکومت آتی ہے تو نئی حکومت کے ساتھ آہ ہم جیسے لوگوں کا اکثر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آہ ترجیحات درست کریں آپ ترجیحات کیسے درست کریں آپ یہ جو خارجہ پالیس ہے یہ آہ متوازن رکھے یہ آزاد رکھیں پڑوسی ممالے کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات رکھیں پوری دنیا کے ساتھ یورپیونین کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات رکھیں لیکن وہ مساوی اصولوں پہ ہو ایکوائلٹی کی بنیاد پہ ہو آپ پوری دنیا کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات رکھیں آپ میڈلیس کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات رکھیں لیکن پڑوسی مالک بہت زیادہ ضروری ہیں جب یہ آہ برامدات آپ کے بڑھیں گے تو آپ کی پروڈکشن بڑھے گی آپ کے لیے آپ کو ہنر کی ضرورت پڑھے گی تو نوجوانوں کی جو توقعات ہیں کہ ان کو سکلز ملے ان کو ملازمتیں ملے ان کو وہ اس میں پورا ہو جائے گا مسلا ان کی جو ساٹھ فیصد آپ کا یود بلج ہے ان کو باہر ملکوں کے ساتھ انٹریکشن کے مواقعیں ملیں ان کو نئی ٹکنالوجی میں اپنی تحقیقات کرنے کے کے لیے سرمایہ بھی ملے اور ان کی لیے ہنر بھی ملے مثلا جو عام آدمی جو گاؤں میں رہتا ہے جو ساتھ ستر فیصد ساتھ ستر فیصد آبادی ہیں آپ کی کیون کو آپ پاشی کے لیے پانی ملے ان کو بجلی ملے ان کو آہ سڑکیں ہوں ہسپتال ہوں تعلیم ہوں ان کا گھر ہو اور آہ ایسی مارکیٹ ہو آسان مارکیٹ ہو کہ وہ اپنی جو ذریع اجناس ہیں اس کو بہتر طور پر بیچ سکیں اچھا ناکر صاحب یہ یہ تو ہم بہت آہ آپ نے جو بات کی بنیادی بات ہیں اور آہ تھوڑی سی جنرل آئیس بھی ہے لیکن سپیسیفیکلی آپ اس میں خبر بختون خواہ کے نئے ذلوں کو کہاں دیکھتے ہیں کہ آہ تھوڑا بہت کچھ آ جائے گا اس میں آہ چیزیں دیکھیں نئی ذلوں میں تو کیونکہ کیونکہ جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے آہ کافی حد تک کچھ پروپوزل تو سامنے آہ آہ آئینی ترمیم کے دوران یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر سال سو عرب روپیہ نئے ازلا میں مین سٹریمنگ کے لیے یعنی وہاں پہ جو عدالتی اور آئینی آہ ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے وہاں پہ انفرسٹریکشن ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں کی جو مقامی معیشت ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے آہ وہاں پہ جو امن امان کے مزل اور یہ صرف ایکس فارٹا کے لیے صرف ایکس فارٹا کے لیے باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک اور اس میں اف آر ریجنز بھی شامنے ظاہر ہے لیکن اس میں سے یہ دوہزار سولہ میں پاس ہوا تھا دوہزار سولہ سے لیکن اب تک صرف چوالیس عرب روپے ملے ہیں اور وہ چوالیس عرب روپے بھی کافی وہ چوالیس عرب روپے بھی اسی دن پبلک اکانس کومیٹری کو ایک سینیٹ صاحب نے خط لکھا اس میں کہا کہ یہ جو چوالیس عرب روپے ملے ہیں آہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ غلط طور پر خرچ ہوئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو نئے ازلا کے لیے ہے نا نئے ازلا کو کس طرح میں انسٹریم کیا جائے اس اس میں مقامی معیشت کو کیسے پروان چڑھائے جائے وہاں پہ عدالتی اور انتظامی اختیارات کو کیسے سیول انتظامی کے حوالے کیا جائے اور اس میں ترقی ممکن ہو سکے وہاں پہ کس طرح انفرسٹرکس جیولپمنٹ مثلا سڑکیں ہسپتار سکول بہتر بنائے جائیں تو یہ ان کی بنیادی ضروریات ہیں میں عام جو آدمی میں تھوڑی سی اس پر بات کرتوں ایک ایک میٹس پر بات کرلوں جو عام آدمی کی ہے وہ بنیادی سہولیت چاہتا ہے انہیں عام آدمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا دہاتوں میں رہتے ہیں اور کشکاری کے لیے بنیادی سہولیت چاہتا ہے اور آسان مارکیٹ چاہتا ہے اور اپنا گھر اور بجلی اور گیس چاہتا ہے نوجوان ٹکنالوجی تک رسائی چاہتا ہے ملازمتوں تک رسائی چاہتا ہے اور بزنس تک رسائی چاہتا ہے خواتین بھی یہی چاہتی ہیں اب آپ دیکھ لے کہ سرکاری ملازمین آہ اپنا گھر چاہتے ہیں انہیں ان کی خواہش ہوتی کہ ان کا اپنا گھر ہو اپنی گاڑی ہو اور یہ ہو کہ جتنا جتنی مہنگائی بڑھتی ہے اس مہنگائی کے حساب سے تناسو سے ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو تاکہ وہ دستنگر نہ بنے تاکہ وہ مکروز نہ ہو تو یہ یہ جو عام آدمی کی خواہشات ہیں جب تک آپ اس عام آدمی کی خواہشات کو یا امونگوں کو بجٹ کا حصہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ کے ٹیکسوں کی کا جو نظام ہے وہ فعالیت اختیار نہیں کر سکتا اس سے بہتر آمدنی نہیں آ سکتی نہ پیداواری صلحیت بڑھ سکتی ہے ٹیکسوں کی نظام میں جب لوگ اون کریں گے نا جب لوگوں کے پاس ملکیت کے احساس ہوگا تب وہ اپنے شوق سے اور اپنی مرضی سے ٹیکس دیں گے بلکہ خوشی سے ٹیکس دیں گے آہ ڈیکس آپ یہ جو بجٹ کا موضوع ہے اس پہ میرے خیال میں ایک دو بار اور بھی گفتگو ہونی چاہیے تو آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی